کیا ایڈی کو اب بند کر دینا چاہیے جب ایک سرکاری جانچ ایجنسی ایسی حرکت کرنے لگ جائے کہ قانون کے سمکش بھی اپنے کام کا بچاؤ نہ کر سکے تو پھر اس ویبھاگ کو بھنگ ہی کر دینا چاہیے اس کے ہونے کا کوئی نیتک آدھار نہیں رہ جاتا اب ایک نہیں کوٹ کے انیک آدھے شاہ چکے ہیں ٹپڑیاں آگئی ہیں آپ لوگوں نے ایک فلم ضرور دیکھی ہوگی جس فلم کے اندر راجہ کی جان توتے کے اندر تھی توتے کے اندر راجہ پر کتنے ہی وار کیے جائیں لیکن وہ نہیں مرتا کیونکہ اس کے پیچھے پیچھے ایک توتہ ہے توتے کے اندر اس کی جان تھی کچھ اسی طرح سے راج نیتی کا حال ہے بہت سارے نیتاؤں کی جان ایڈی کے اندر بستی ہے اور ایڈی کو بار بار سپریم کورٹ کی طرف سے بڑے بڑے ہائی کورٹ کی طرف سے بھی فڈکاریں لگتی رہتی ہیں بار بار ایڈی کے کئی بکیر کئی کیسز کو ہار چکے ہیں بہت سارے نیتاں وپکشی نیتاؤں کو جیلوں کے اندر ڈالا گیا لیکن وہ کیس پوری طرح سے ہار گئے بعد میں ان کی گرفتاری اوید پائی گئی دوستو اب ایک بڑا جھٹکہ پھر سے ایڈی کو لگا ہے اور کس طرح سے راجہ کی جان توتے کے اندر ہے رویش کمار صرف ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کی اس ریپورٹ کو آپ لوگ ذرا غور سے دیکھئے نمسکار میں رویش کمار کیا ایڈی کو اب بند کر دینا چاہیے جب ایک سرکاری جانچ ایجنسی ایسی حرکت کرنے لگ جائے کہ قانون کے سمکش بھی اپنے کام کا بچاؤ نہ کر سکے تو پھر اس ویبھاگ کو بھنگ ہی کر دینا چاہیے اس کے ہونے کا کوئی نیتھک آدھار نہیں رہ جاتا اب ایک نہیں کوٹ کے انیک آدیش آ چکے ہیں ٹپڑیاں آ گئی ہیں جس سے یہی پتا چلتا ہے کہ یہ ایجنسی بے لگام ہو چکی ہے پنجاب اور ہریانہ ہائی کورٹ کے جسٹس مہابیر سنگھ سندو نے کانگریس کے ودھائک سوریندر پوار کے معاملے میں جو کہا ہے اسے سن کر اس کے افسروں کو شرمندگی تو ہوتی ہوگی لیکن شرمندگی اگر ہو رہی ہوتی تو ایک ہی غلطی کو بار بار دہرائی نہیں جاتا ایڈی کی حرکتوں کو کوٹ نے انڈیفنسیبل ان لاؤ کہا ہے یعنی اس ایجنسی نے ایسا کام کیا ہے جس کا بچاؤ قانون کے سامنے نہیں کیا جا سکتا تب کیا اس ویبھاگ کے ہی افسروں پر مقدمہ نہیں چلانا چاہیے یا اس ویبھاگ کو ہی بھنگ نہیں کر دینا چاہیے سپریم کورٹ نے چھتیس گھڑ کی افسر سومیاں چورسیاں کو پونے دو سال سے ادھک جیل میں رکھنے کو لے کر جو ٹپڑی کی ہے وہ کافی ہے یہ سمجھنے کے لیے کہ ایڈی اب ایک ویبھاگ نہیں بلکہ ایک دیتیاکار سا ڈھانچا ہے جسے نہیں روکا گیا تو یہ سنسا بھارت کے لوگ تنتر کو ہی نگل جائے گی یا تو اسے سنسا کے پرتی جواب دے بنایا جائے یا اسے بھنگ ہی کر دیا جائے آخر کبھی تو ادالتوں کو ایڈی کے افسروں کو جواب دے بنانا پڑے گا ان کی جواب دے ہی تیہ کرنی پڑے گی لوگ تنتر اور لوگ ہت میں اس میں کام کرنے والے سبھی افسروں کے نام کے ساتھ ان کے فوٹو جنتہ کے بیچ پرکاشت کیے جانے چاہیے تاکہ لوگ بھی جانے کہ اس ویبھاگ کو کسی کو جیل میں ڈالے رکھنے کا ویبھاگ بنانے والے کون ہیں کانگریس ویدھائیت کی عوید گرفتاری رد کی گئی ہے پنجاب اور ہریانہ ہائی کورٹ کے جسٹس مہابیر سنگھ سندھو نے یہاں تک کہہ دیا کہ چودہ گھنٹے پوچھتاچ کر کے آپ کوئی ہیرو نہیں بن جاتے ہیں ہیرو کیسے بنیں گے جب یہ رکارڈ ہوگا تو آنے والا اتحاس خلنائے کے روپ میں ہی درج کرے گا اور کرے گا ضرور ایڈی کا سارا کام جسٹس سندھو نے کہا کہ ایڈی کا سارا کیس مکھیتہ جالی ای روانہ بل پر آدھاری تھے جسٹس سندھو نے یہ بھی کہا کہ پنوار کا نام پہلی آٹھ ایف آئی آر میں نہیں ہے نوی ایف آئی آر میں بھی وہ آروپی نہیں بنائے گئے کوٹ نے کہا کہ جب عوید خنن ماملوں کے لیے Mines and Minerals Act 1957 پہلے سے موجود ہے تو یہ ماملہ PMLA Money Laundering کے انترگت کیسے آیا اسے Money Laundering کے تحت انسوچت اپراد کے روپ میں نہیں دیکھا جا سکتا ہے اس لیے کوٹ نے ابھیوجن پر روک لگا دیئے جسٹس سندھو کی بینچ نے سمویدھان کے آرٹیکل 21 کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ ایڈی کو اناوشک اتپیڑن کرنے سے بچنا چاہیے سمویدھان کے انوچھید 21 اور سنیوک تراشتر کے مانوہ دکار مانکوں کے تحت سندگدوں کے ساتھ اچھت وہوار کرنا چاہیے ایڈی کو صدھار کے لیے قدم اٹھانے چاہیے سندگدوں کے خلاب جانچ کے لیے اچھت سمیں سیما کا پالن ہو اور اس کے لیے ادھکاریوں کو سمویدنشیل بنانا چاہیے سنیوک تراشتر کے بنیادی مانوہ دکاروں کے انسار ابھیوجتوں کی نشپکش جانچ کے لیے کچھ آوشک تنتر ستھاپت ہو اس کی جگہ لمبے سمیں تک کسی نہ کسی کا اناوشک اتپیڑن چلتا رہتا ہے اب اس کے بعد کسی نہ کسی نہیں دھا روبرت اس سنسا کا کیا اوچھتے رہ جاتا ہے جب کوٹ کو کہنا پڑے کہ افسروں کو بتایا جائے کہ سمیں سیما بھی کوئی چیز ہوتی ہے کسی کو لمبے سمیں تک جیل میں نہیں ڈال کر رکھ سکتے یہ مانوہ دکار کا اُلنگھن ہے اگر اس ایجنسی کو گرفتاری کے نیم قانون سکھانے کی ضرورت پڑ رہی ہے تو اس سے اچھا ہے کہ اس کے سارے افسروں کے نام اور ریکارڈ ساردنک کر دیے جائیں اور اس ایجنسی کو اب بھنگ کر دیا جائے پنجاب اور ہریانہ ہائی کورٹ کے جسٹس محویر سنگھ سندھو کی بینچ نے اس کے لیے ایڈی کو فٹکارا کہ پنوار سے چودہ گھنٹے چالیس منٹ تک لگاتار پوچھتاچ کیوں کی گئی ایڈی کے لیے یہ کوئی ہیرو بننے والی بات نہیں بلکہ ایسا کرنا کسی بھی بیکتی کی نجی گریمہ کی اب ہیلنا کرتا ہے یہ پہلی ڈانٹ اور فٹکار نہیں ہے ایسا لگتا ہے کہ ایڈی کے افسروں کو اس کوٹ میں ڈانٹ سے اور اس کوٹ میں فٹکار سے اب کوئی اثر نہیں پڑتا ہے پڑیانہ کے ویدھائک اور سونی پت سے کانگریس کے امیار سندھر پنوار اور چھتیس گھڑ کی افسر سومیا چورسیا کو لے کر عدالتوں نے جو کہا ہے ہم اس ویڈیو میں اس کی بات کر رہے ہیں لیکن آپ کو کچھ باتیں یاد رکھنی چاہیے حالانکہ یہ بات ان کیس سے سنبندت نہیں ہے لیکن اس سے پتہ ضرور چلتا ہے کہ کیوں موڈی سرکار کو اس بات سے دکت ہونے لگی کہ کوٹ بار بار افسروں کو بلانے لگا ہے کیندر سرکار ایک پرکریہ بنائے جانے کی مانگ کرنے لگ گئی اور سپریم کوٹ نے پرکریہ بنا بھی دی کچھ خاص پرستیوں کو چھوڑ کر افسروں کو کوٹ میں نہ بلایا جائے تیہ ہوا کہ جب بھی عدیکاری کی نیجی پیشی کا آدیش دیا جائے گا تو اس میں کارن بتایا جائے گا کہ کیوں اس کی پیشی ضروری ہے نیجی پیشی کے لیے عدیکاری کو پریاد سمیہ دیا جائے اور اسے اس کے بارے میں پہلے بتایا جائے گا تاکہ وہ پوری تیاری سے آئے اور کیس میں کوٹ کی مدد کر سکے سنوائی کے دوران عدیکاری کو اپمانیت کرنے والی ٹپڑیوں سے بچا جائے گا کوٹ پیش ہوئے عدیکاری کی فیزیکل اپیرنس شیکشنک پریشت بھومی یا ساماجی کے سٹینڈنگ پر ٹپڑیاں کرنے سے بچے گا عدالت وہاں سمان اور پیشور ماحول بنائے گی پیش ہوئے عدیکاری کے کپڑوں پر ٹپڑی نہیں کی جائے گی جب تک کہ اس کی پوشاک اس کے آفیس کی وششت اڈریس کوٹ کا اُلنگھن نہ کرتی ہو کیونکہ جب نام سے بلایا جاتا تھا اور نام سے پتکار پڑتی تھی تو اخواروں میں خبر چھپتی تھی اور سب کو پتا ہوتا تھا یہ افسر کون ہے اب اس افسر کا چہرہ نہیں ہے اس کے بدلے ایڈیشنل سولیسیٹر جنرل یا سرکار کے دوسرے کئی وکیل کوٹ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں ان افسروں کا نام اب سامنے نہیں آتا کئی بار لگتا کہ کوٹ کو اب ایڈی کے افسروں کو بلانا بھی چاہیے تاکہ ان کا نام اور کام جنتہ کو پتا چلے مہراشت میں شیب سینہ کے نیتا سنجے راؤت کو عوید روپ سے گرفتار کیا گیا سو دنوں تک جیل میں رکھ دیا گیا ایک سانسط کو عوید روپ سے ارسٹ کر جیل میں ڈالا گیا ہے یہ ہم نہیں بومبے ہائی کورٹ کا فیصلہ کہتا ہے دلی پولیس نے ایک سمپادہ کو ہی عوید روپ سے گرفتار کر لیا سپریم کورٹ نے کہا عوید ہے اب ہریانہ کے کانگریس ویدھائک سرندر پنوار کی گرفتاری کو کوٹ نے عوید کہا انہیں بری ہی کر دیا 68 دنوں میں ایڈی کا کیس ایک طرح سے ختم ہو جاتا ہے پنجاب اور ہریانہ ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ سرندر پنوار کے ساتھ جو کیا گیا اس کا کسی بھی قانون میں کوئی بچاؤ نہیں سرندر پنوار 68 دنوں تک امبالہ جیل میں رہنے کے بعد رہا ہوئے ایک چنے ہوئے ویدھائک کو جب عوید روپ سے گرفتار کیا جا سکتا ہے سرندر پوار کے ساتھ دلباک سنگھ اور کلویندر سنگھ کو بھی گرفتار کیا گیا ان کی گرفتاری کو بھی ہائی کورٹ کے جسٹس مہابیر سنگھ سندو کی پیٹھ نے عوید قرار دیا ہے 25 ستمبر کو اپنے وشترد فیصلے میں جسٹس مہابیر سنگھ سندو کی پیٹھ نے کہا ہے کہ پرثم درشتریا یاچی کا کرتا کو کسی بھی طرح سے کسی بھی عوید گتیویدی میں سنلت نہیں پایا گیا جس سے پی ایم ایل اے کے تحت منی لانڈرنگ کا اپراد صدح ہو سکے جو اپراد سرندر پنوار نے کیا ہی نہیں اس کے لئے انہیں 68 دن جیل میں رہنا پڑا یا 68 دن تک جیل میں رکھا گیا سرندر پنوار آئی این الڈی میں تھے پھر کانگریس میں آگئے 2019 میں انہوں نے سونی پت سے بی جے پی کی مضبوط نیتہ اور کیابینٹ منتری قویتہ جین کو ہرا دیا بھاری متوں سے کیا اس وجہ سے سرندر پنوار کو جیل میں بھیجا گیا کیونکہ وہ اس بار بھی کانگریس کی طرف سے امیدوار بنائے گئے ہیں ایسے چھاپوں کے وقت گودی میڈیا کی ہیڈ لائن دیکھا کیجئے ایسی چمکتی ہیں ہیڈ لائن جیسے سارے دستاویز ان اینکروں نے پڑھ لیے ہو اور کوٹ نے سزا دے دی ہو اب کب بی جے پی کہے گی کہ ایڈی کی گرفتاریوں پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا ہر ایسی گرفتاری کے بعد بی جے پی بیان دینے آ جاتی ہے اور اب اس کا کیا کہنا ہے جب سرندر پنوار کے گرفتاری ہی عوید پائی گئی کانگریس اس کھیل کو سمجھ گئی وہ جانتی ہے کہ چناؤ آئیں گے تو اس کے نتاؤں اور سمرتکوں کے ہاں ایڈی کا چھاپا پڑے گا اس لئے گرفتاری کے بعد بھی سرندر پنوار کا ٹکٹ نہیں کٹا اور سونی پت سے ہی امیدوار بنا دیے گئے جب سرندر پنوار جیل میں تھے تب ان کے پریوار کے صدت سے پرچار کرنے لگے سسر کو جتانے کے لیے ان کی بہت سمکشہ ووٹ مانگنے لگی 68 دنوں تک جیل میں ڈال دیے جانے سے ان کے پریوار اور دوستوں کو کس یاتنہ سے گزرنا پڑا ہوگا ان کا کتنا راجنیتک اور منوویگیانک نقصان ہوا ہوگا ایڈی کے وکیل لگاتار کیس ہار رہے ہیں جانچ اور پوچھتاچ کے نام پر بار بار پورک چارشٹ دائر کر کسی کو لمبے سمیہ تک جیل میں رکھنے کا ان کا کھیل اب عدالتوں کو سمجھ آ گیا ہے عدالتوں کی ٹپڑیاں ایک طرح سے پردان منطری نرندر موڈی کی سرکار کی کارشیلی پر بھی لاغو ہوتی ہیں برسٹاچار کے خلاف لڑنے کا ان کا ابھیان ان ٹپڑیوں سے ایکسپوز ہو جاتا ہے کس طرح ایجنسیوں کا دروپیوگ ہو رہا ہے وہ سامنے پتا چلتا ہے برسٹاچار کے خلاف لڑائی نہیں ہو رہی ہے راجنیتک لاب کے لیے ویرودیوں کو جیل میں ڈالا جا رہا ہے یہ کھیل چل رہا ہے سرندر پنوار کے وکیل سینئر ایڈوکیر آر ایس جیما نے جب کہا سرندر پنوار نے ایڈی کے ساتھ آپ لوگوں نے رویش کمار سر کی اس ریپورٹ کو شلوس آخر تک دیکھا ویڈیو کے اندر صاف طور پر بتایا گیا کہ کس طرح سے ایڈی خاص کر کے ان لوگوں کو پکرتی ہے جو بی جی پی برودی ہوتے ہیں یا پھر بپکشی نیتا ہوتے ہیں اب کانگریز کو یہ سارا معاملہ سمجھ آ چکا ہے اب چناؤں قریب آنے والے ہیں تو کانگریز اس بات کو جاننے لگی ہے کہ اب ایڈی ان کے سمرتکوں پر یا ان کے نیتاؤں پر نشانہ سادے گی جس طرح سے پہلے عام آدمی کے اوپر نشانہ سادا گیا تھا اور یہ کس کے اشارے پر ہوتا ہے یہ آپ لوگ کو بہت خوبی پتا ہے کس طرح سے سرکاری سستاؤں کا دریوپیو کیا جا رہا ہے یہ بار بار کوڑ کی طرف سے بات کہی جاتی ہے چونکہ ہم نے آپ کو اس ٹرائڈگ میں ہی بتایا کہ راجہ کی جان توتے کے اندر بستی ہے اور اس سیاست میں ایک راجہ کی جان ایڈی کے اندر بستی ہے دوستو وہ راجہ کون ہے آپ لوگ کمیش اکثر میں ہمیں ضرور بتائیے گا ملتا ہے اگلی ویڈیو میں جب تک کے لیے جائے ہند جائے بھارت